ناظرین پیپلز پارٹی کراچی ڈیویزن جیس صدر آئیس صوبائی وزید سعید گنی چے واہتے ٹری اے ڈیسمبر تے پارٹی سالگراجے موکے تے نشتر پارک میں بھرپور جلسوں کے ہوئی دو جہمے کراچی ڈیویزن جیس سامورن زلن جا کارکن وڈے انگمے شرکت کندہ اسٹبلشمنٹ جے سیاست میں مداخلہ تے نکرنوارے فیصلے کھاں پوئے امران کھانجوں ننڈروں حرام تی ویو آہن پود دم موکے تے نشتر پارک میں بھرپور جلسوں کے ہوئی دو جہمے کراچی ڈیویزن جیس سامورن زلن جا کارکن وڈے انگمے شرکت کندہ تیس نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے جو ہم ہر برس مناتے ہیں اور مختلف طریقے کار ہوتے اس کو منانے کے کچھ برس پہلے لاہور میں پورا ایک سیریز تھی ایونٹس کی وہ ہوئی تھی پھر مختلف صوبوں میں اور مختلف شہروں میں جلسے ہوئے جس میں پارٹی چیئرمن نے خطاب کیا اس مرتبہ یوم تاسیس کو منانے کا طریقے کا ذرا مختلف رکھا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک بر کے تمام جو دیویجنل ہیڈکوارٹرز ہیں وہاں پر جلسے ہوں گے اور وہاں پارٹی کی جو بقامی یا صوبائی قیدت ہے وہ سے خطاب کرے گی اسی حوالے سے کراچی میں شاید ہمیں بھی تھی یوم تاسیس کا جلسہ ہے وہ انشاءاللہ ہم نشتر پارک میں کرنے جا رہے ہیں اور کافی عرصے بعد نشتر پارک میں پاکستان بیپلز پارٹی کا کوئی عوامی اجتماع ہوگا اس سلسلے میں ہم نے کچھ میٹنگز کی ہیں اپنی اور مجھے امید ہے انشاءاللہ نشتر پارک کا یہ جلسہ جو تیس نومبر کو ہوگا اس دن پورے ملک میں جلسے ہو رہے ہوں گے لیکن اللہ نے چاہا تو کراچی کا جلسہ جو ہے وہ بہت بڑا اور بہت شاندار جلسہ ہوگا خطرناک بات ہے جو شاید پاکستان کی یا دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوئی ہوگی کہ ایک ادارے کے سربراہ کی تائناتی کو اتنا کنٹروورشل بنانا اور تماشا بنانا ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے اور وہ بھی ایسے آدمی کی طرف سے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک کا وزیراعظم رہو ایک جماعت کا اپنے آپ کو سربراہ سمجھتا ہے لیکن ایک عام سی تائناتی جو روٹین میں ہو جانی چاہیے جو متنازع نہیں ہونی چاہیے جو زہر بیس نہیں آنی چاہیے جو اخبارات کی زینت نہیں بننی چاہیے اس کو اتنا اس نے زہر بیس بنایا ہے اتنا متنازع بنایا ہے کہ دنیا بھر میں مزاق اڑائے جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں کر کیا رہی ہیں سیدینی جوت اسٹیبلشمنٹ جائے سیاست میں مداخلت نکرانوارے فیصلے کھاپوے عمران خان جو ننڈروں حرام تھی وئی ہوا ہے عمران خان مرضی جو آرمی چیف مقرر کرے یہ جو ایک روایت عمران خان ڈال رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں دباؤ ڈالے کوئی بھی حکومت اس کے اوپر اور کوشش کریں کہ ان کی مرضی کا کوئی آرمی چیف لگ جائے یہ روایت بہت خطرناک ہے یہ طریقے کار جو عمران خان نے اختیار کیا یہ بہت ہی تباہ کن ہے اس طرح سے میں سب کو اپنے کنٹور میں لے کر رہا ہوں اور اپنی حکومت چلا ہوں اور اس کو حکومت ملک کے اوپر بیٹھ کے عراج کروں یہ جو عمران خان کا دس سالہ منصوبہ تیسنیس ہوا ہے اس منصوبے کے خرابی نے عمران خان کا جو زینی توازوں نے اس کو بگاڑ دیا ہے سعید گری جو چاہو نوت شیخ رشید واقعی ٹھیک چاہو آئے تو پنڈی پلان تے عمل شروع تھی وئے وائے چھوی ہی تاریخ تے پنڈی پلان تے عمل تھی دو آئے عمران خان پانچی سیاسی قبر میں دفن تھی بھی دو سبائی وزیر سعید گری جو چاہو نوت عمران خان ملک لائے سیکیورٹی رسک بند جیو آئے انہاں کرے ایک خیس فوری طور تے گرفتار کہہ ہو جنے اس دکان پہ پانچ کروڑ دس لاکھ روپے کا سودہ ہوا ہے مطلب جھوٹ اتنا بولا انہوں نے جھوٹ اتنا بولا ہے کہ جو اب ان سے سنبھل نہیں رہے اور اب وہ چیزیں کھل کے آ رہی ہیں اگر کوئی وزیراعظم اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے اتنا بڑا چور ہو سکتا ہے اتنا بڑا ڈاکو ہو سکتا ہے تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا وزیراعظم ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ آئین شکن ہے اس نے آئین کو توڑا ہے اس کے خلاف کاروائی ابھی تک مفاقی قبط کیوں نہیں کر رہی ہے مجھے سمائی نہیں آتی میں بار بار مطالبہ کرتا ہوں اوہ بھئی پکڑو جا لو اس کو جیل کے اندر یہ چور ہے یہ بشنی ہے یہ ڈاکو ہے یہ جھوٹا ہے یہ فتنہ ہے یہ اس ملک کے اداروں کا دشمن ہے یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے کمرامین شاہین ساگد شبیر لاشاری دھرتی ٹی وی نیوز کراچی